شروع اللہ کے نام سے جناہید نیربان رحم کرنے والا سلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل و میرا نام ہے محمد دارون گزشتہ تین روز سے لاہور کی اور پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں ایک بھونچال سایا ہوا اور یہ بھونچال ہے معروف نکھاری دراما نکار خلیل رحمان کمر کے ہنی ٹراب کے حوالے سے گزشتہ روز جو ہے پولیس نے پریس کونفرنس کی اور اس کے اندر تقریباً گیارہ ملدمان کو جو ہے وہ میڈیا کے سامنے پیش کیا ان کے چہرے جو ہے وہ ڈھکے ہوئے تھے اور پولیس نے کلیم کیا کہ یہ جو ملدمان ہے یہ خلیل رحمان کمر کے ہنی ٹراب میں ملابس ہیں ان میں جو ایک ملدمان حسن شاہ وہ ابھی تک پولیسی گرفت میں نہیں آیا جبکہ جو باقی ملدمان ہیں وہ پولیسی گرفت میں آ چکے ہیں اور وہ گرفتار بھی ہیں اس میں جو مین کلپٹ خاتون تھی وہ تھی آمنہ اروج آمنہ اروج کو جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد اب پولیس نے جو ہے اس کو آج عدالب نے بھی پیش کر دیا آہ خلیل رحمان کمر میں آہ کے گرفتاری کے بعد کے اغواہ کے بعد بہت ساری جو ہے تھیوریس سامنے آتی رہی آہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انہیں اغواہ کیا گیا لیکن آج کچھ جو ہے وہ صورتحال بڑی عجیب و غریب رہی جب آہ آہ آج اس خاتون کو آمنہ اروج کو آہ لہور کے جوڈیشن مجسٹیٹ کی عدالت نے پیش کیا گیا آہ مجسٹیٹ کی عدالت نے جب پیش کیا تو اس نے وہاں پر اپنا بیان بھی دیا اور کہا کہ آہ خلیل رحمان کمر جو ہے انہیں بلیک میل کرتے رہے ہیں اور آہ ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ آہ تقریباً جو ہے وہ ایک مہا پرانا تعلق کراتی ہے بہت سارے الزامات جو ہے وہ انہوں نے لگائے خاتون نے خلیل رحمان کمر صاحب کے اوپر آہ اور پھر ان کے وکیل سے بھی میری بات ہوئی تو ان کے وکیل کی طرح دبانیز نے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کپBERG رحمت میں بھی آب بکڑھ اس کو بلایا ہے تو ہم اسے ویڈیوینیجے کر راتے ہیں لیکن! جب وہ آیئے ہیں وہاہ پر ان کو بھی اغوا کر لیا، ان کو بھی اغوا کر لیا ہے خلیل رحمان کمر صاحب کی بھی اور ان کو بھی نے رہیسٹ کیا کہ آپ وہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ ذлект یادی نہیں کریں لیکن انہوں نے ان کو بھی اغوا کرلیا ان کو لیڈا گاڑیں ڈشاś لیا نیکو لیڈا گاڑیں پھر لیا ہے ا хот municht سائیڈ رمویٹ unless ینک بار بار فیسکل ایڈیشن بنانے کا ان کو کہتے رہے جس کو انہوں ڈینائی کیے تو سویہ سے ہی سارا انسیڈنٹ جب وہ بن گیا اور یہ افرار اس نے جھوٹی درست کروائی گا لیکن لیکن جو انسیڈنٹ اغواہ کا اس میں خود اغواہ ہوئی ہیں نہ ڈکیٹیس ان کا کوئی تعلق ہے نہ اسے پیسک ان فکر کنفیسکیٹ کرنے کا ایکسٹار کرنے کا کوئی تعلق ہے نہ انہوں نے بلیک مل کی بلکہ ان کو خلیل ارمان کمر انہوں نے بلیک مل کی آسان شاہ نے بلیک مل کی اچھا پر یہ بتائیے گا کہ پولس کی جانب سے یہ کہاں جا رہا ہے کہ یہ جو گینگ ہے یہ اس طرح ماردادوں میں ملنبس ہے جی جی آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کو ڈرم کی رہے ہیں ایک بھی افرار اور آئی ہے ہم تک ارداد ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم دھون رہے ہیں یہ بھی دھون رہا ہے کہ وقتم دھون رہے وقتم دھون رہے کے مطلب تو وقتم بنا رہے ہیں کہ اس کو فکسٹوری بنا لے لیکن وہ بھی یہ تین دن سے illegal confinement میں تھی میرے ساتھ ان کی والدہ رابطے میں آئی ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ جہاں ان کی last place تھی وہاں پہ جائیں اور جا کے ون فائر پہ کال کریں کہ وہاں جا کے ون فائر پہ کال کی ہے تو وہ موقع پہ ہیں تو انہوں نے سیکیورٹی کامناس بلیش نکلوائی ہے تب پتہ لگا ہے کھولی رمان کمر صاحب سادہ لباس میں لوگ آئے ہیں کوئی فیمیل وومن پولیس کی ساتھ نہیں تھی جو انہیں اغواہ کر کے لے کے گئے ہیں دونوں کو یہ اور ان کی چھوٹی بینج ان کا اس سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے اور تین دن سے وہ illegal confinement میں تھی جن ون فائر پہ کال چلی گئی وہ ریکارڈ پہ بات آگئی تب انہوں نے فائر دیئے اور کل انہوں نے ان کی ریشٹو کی ہے اور آج میں سیل باز پیش کی جبکہ چھے دن سے ان کی قصدیم ہے اور without any فائر without any application without an فائر without any application ان کی تیرویشن ڈی جی صاحب سے complete کر چکے اب تین دن سے جسمائی ریمان پر پولیس کی تحویل میں دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو یہ کہا ہے کہ اب یہ یہاں فانے نہیں رہیں گی بلکہ یہ judicial کی جاتی ہیں اور پولیس نے جو ان سے تفتیش کرنی ہے وہ جیل جا کے کی جا سکتی ہے اور اب اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ اب تین دن سے جسمائی ریمان تو ان کا ہو چکا ہے عامنا عروج کا اور جو باقی گیا ملزمان تھے جس میں اس کی ایک بہن ہے اور ایک شمالہ نامی خاتون ہے اور جو دیگر ملزمان ہیں ان کو شناک پریڈ پر جو ہے جیل بھی دیا ہے اب ان ملزمان کی شناک جیا وہ خلیر ریمان کمر کریں گے کہ ان میں کون کون سا ملزم جیا ہے وہ اس باقی کے اندر شامل تھا اور کس نے ان کو اغواہ کیا ہے کس نے ان کو مارا ہے کس نے پیسے ہتھیائے کس نے ای بی ایم سے جا کے پیسے نکلوایا ہے تو یہ تمام ان ملزمان کی شناک جیا ہے اب خلیر ریمان کمر صاحب کریں گے جیل میں جا کے تو وہ جو باقی ملزمان اب آپ جیل جا چکے ہیں اور اس کے بعد یہ ملزمان جا ہے یہ تین سا جسمائل پر میں پولیس کی تحویل میں ہے اب اس کیس میں جو انضامات ان کے وکیل صاحب نے بتائیں کہ یہ جو ملزمان لگا رہی ہے اور جو کیسی ہے تو اب دیکھنے اس میں کیا حقیقت اب اس کیس میں مزید جو اپ ڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا تب تک اللہ اجازت دیں اللہ نکے باندھ